اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آج میرے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہے آپ ان کا تجزیہ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک خاص سکول آف تھوٹ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں جسے انہوں نے خود بہت دفعہ دنائے بھی کیا اور اپنے تجزیہ سے تبدیل بھی کیا آج ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا وہ تجزیہ جو یہ اکثر پیش کرتے ہیں یہ اس پر قائم ہے یا تبدیل ہوتا رہتا ہے بھٹی صاحب السلام علیکم بھٹی صاحب میں نے انٹرو میں یہ آپ کا جو تجزیہ بتایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ آپ واقعی ریاست کا بیانیاں بتا رہے ہیں لیکن پھر دوسرے پروگرام میں کمپلیٹلی ڈیفرنٹ پکچر تو یہ تبدیلی ایک دم کیسے آتی ہے آپ کے اندر دیکھئے کوئی بری بات تو نہیں میری ریاست ہے میرا میں اگر ہاں اگر آپ کہیں کہ ریاست بھارت کا میں تجزیہ بیان کر رہا ہوں تو بری بات ہے ریاست امریکہ کا کر رہا ہوں تو ب بری بات ہے ریاست اسرائیل کا کر رہا ہوں تو بری بات ہے اگر ریاست پاکستان کا کر رہا ہوں تو مجھے اس پر فقر ہے بلکل صحیح لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں آپ کو لگتا کہ ہمارے میڈیا میں خاص طور پر سیگمنٹیشن گروپس میں ہو جاتی ہے کچھ لوگ ریپرزنٹیشن اس طرح لگتا ہے جیسے وہ موجودہ حکومت ہی کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف دوسری طرف سے اس طرح لگتا ہے کہ سٹرانگ اپوزیشن ایسا کیوں ہوتا ہے مجھے سوہل خواہر س سوہل بڑائی صاحب کا ایک فکرہ ہے انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا بڑے مذہب میں لائٹ موڈ میں کہا تھا کہ اگر بھٹی صاحب آپ نہ ہوتے تو ہمیں کوئی نہ سنتا ہم نہ ہوتے تو آپ کو کوئی نہ سنتا تو یہ تو اچھی بات ہے یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے اس کائنات کی بنیاد اختلاف پر ہے تو یہ تو اچھی بات ہے اختلاف کرنا چاہیے اور نیوٹرل تو میرے خیال سے یہ جو آپ کے ہاتھ میں یہ گھڑی نیوٹرل ہو سکتی ہے یہ کاغذ نیوٹرل ہو سکتی ہے انسان تو ن نیوٹرل نہیں ہو سکتا انسان جب بولتا ہے تو کسی سائیڈ پر تو بولتا ہے نا اور نیوٹرل کا ایک دوسرا نام ہے منافقت تو جو بندہ دل کی آواز یا بات سامنے کرتا ہے تو وہ تو کوئی سائیڈ لینی پڑتی ہے ہاں ایشیوز تو ایشیوز ہوتی ہیں بہت سار ایشیوز پر مجھے اختلاف ہوتا ہے بہت سار ایشیوز پر ہمیں ہاتھ میں بھٹی صاحب پر یوٹرل کو ہم کیا کہیں گے منافقت یہ چینج آف سٹریٹیجی راہ راست پر آنا میں میں نے تو کبھی نہیں لیا لیکن اگر پرائیم نیسٹر صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں تو میرے خلص یہاں سے تین ایک کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں آپ ان سے پوچھیں اچھا پٹی صاحب یہ بتائیں کہ آپ ان دنوں میں وکلا کا کل آپ نے دیکھا جس انداز میں وہ پنجاب میں وہ کارڈیالوجی میں گئے انہوں نے ماسک اتارے جو سننے میں آ رہا جو میڈیا رپورٹس ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کلچر کہاں سے ہے سر یہ کلچر کس سوسائیٹی میں نہیں ہے کہاں نہیں ہے دوہزار چودہ میں ج مران خان صاحب آئے تھے تو کون سا کلچر تھا تیارو قادری صاحب تشریف لائے تھے تیارو قادری صاحب کو میں تھوڑا سا مارجن دیتا ہوں چودہ لوگوں کے قتل کا جو ان کے ساتھ شاہد دیں تھی یا قتل تھا وہ ان کے پاس اس کے علاوہ لیکن پھر بھی سڑکوں پر آ کر تو آپ جتھے بنا کر تو نہیں مولانا صاحب تشریف لائے کس لیے لائے کہ ان کے پیچھے بندے تھے اس لیے وہ تشریف لے آئے تو یہ آج کل ایک چل رہا ہے اس کا اب پتہ نہیں اینڈ کیا ہو ہوگا کہ جس کے ساتھ جتنے بندے ہو جتنا جتھا ہو وہ اتنا طاقتوار ہیں اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا پر کہ عمران خان صاحب کی وہ سپیچز کے حوالے دے رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ جتھے بنا کر جاؤ اپنے حق لے لو تو وکلا کی اس ایکسرسائز کو وہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں وکلا کا تو میرے خیال سے اس سے کوئی نہیں سیاست ہے وکلا اگر سیاست کوئی پارٹی بنا لیں سیاست میں آ جائیں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو ایک ڈاکٹر ورسز اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں لیکن یہ تھا دل کا اسپتال یہ تھا دل کا اسپتال جہاں تین لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے بلکہ تین لوگ قتل کر دیئے گئے ہیں اور جس طرح آپ نے جا کے اچھا پھر ٹھیک ہے آپ سڑکوں پہ آگئے ٹھیک ہے آپ نے کیا لیکن مریضوں جو دل کے مری کتنا اگر آپ کا میرا کوئی بھائی بہن ماں باپ بیٹا ہسپتال میں ہوتا دل کا میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو فیل نہیں ہوگا مجھے بھی نہیں فیل ہوگا کیونکہ ہمارا کوئی تھا نہیں ان میں سے مرنے والوں میں ایک آپ کا ہوتا ہے میں ہوتا ہے نہ آپ اتنی آسانی سے بات کر رہے ہوتا ہے نہ میں اتنی آسانی سے بات کر رہا ہے دل کے مریضوں کے ماسک اتار کر پھینک دینا دل آکسیجن سلنڈر اٹھا کر پھینک دینا کمپیوٹر مشینیں توڑ دینا اور پھر ن مارے مارے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے زندگی میں چھپکلی مجھ سے نہیں ماری جاتی کہتے ہیں کہ وہ بڑا سواب ہوتا ہے اسے مارے یہ انسان کیسے انسان تھے بارٹلا بریسٹر وکیل پڑے لکھے لوگ جو ہمیں رول آف لاس سکھاتے ہیں جو ہمیں انصاف دلاتے ہیں وہ اپنے مقصد انہوں نے اپنے لیے عدالتوں پر انصار نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم طاقت ہمیں کہتے ہیں کہ آپ عدالتوں میں آئیں آپ انصاف خود نہیں کیا اور کس طرح آپ سکتے ہیں آپ کس طرح مریضوں کو کس طرح ایک انسان انسان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور آج بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بھی بات کی کہ کل لندن میں وہ نوازشیر صاحب کی وہ جو باہر انہوں نے دروازے پر مظاہرہ کیا اور دروازہ توڑنے کے وہ جو بھی تھے یعنی کل میں نے دیکھا اپنی سوسائٹی میں اس پر بھی خوشیاں منا رہے تھے کل فیاض الحسن چوہان کو پر تشدد ہوا میں نے دیکھا اس پر بھی خوشیاں منا رہے ہیں یعنی ہم کس مار پڑے تو اس کا مطلب ہے پھر میں خوش ہو گیا مجھے مار پڑی تو آپ خوش ہو گیا یہ تو جنگل کا محول ہے نہ کریں اس طرح وہ نہیں کہتا پنجابی میں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ میں مر جانا اسپتال کے بار تو حارن بجانا بھی منع ہوتا ہے ویسے حارن بجانا منع ہوتا ہے شوڈ کرنا منع ہوتا ہے حالتے جنگ میں دشمن ملک بھی دشمن ملک کے اسپتال پر حملہ نہیں کرتا یہ افغانستان میں ہوا کندوز کے کسی آسپیٹل پر حملہ ہوا تو وہاں مر گئے تو پوری دنیا کا سوشل 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 سو سائٹی جالی یہ تو اپنے اپنوں کو مار رہے تھے اچھا اپنے ڈاکٹروں کو مارنا ہے تو ان کا کوئی نکلنے کا انتظار کر لیں ان کے گھروں کا کوئی کر لیں ریک کی کر لیں کہیں چلے جائیں کوئی کر لیں یہ کیا میرا کیا قصور اگر میں وہاں لیٹا ہوں اچھا وہ کلا نراز ہے اس بات وہ کہتے ہیں میڈیا ایک ون سائیڈ سٹوری ہو کے اپنا پوائنٹ ایو دیتا ہے آپ لوگ کیوں اس پہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ویڈیوز کو ڈنائے کر رہے ہیں ایون چودری اتزاز حیثن صاحب کے بھی ایون خلاف جارج جنہوں نے بات کی تو پڑھے لکے لوگوں کو اس طرح کا سٹانس یہ کہاں سے سیکھتے ہیں لوگ پہلی بات یہ ہے کہ میں چودری اتزاز حیثن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت پہ اور حالانکہ وہ خود وکیل ہیں اس مشکل وقت پہ انہوں نے صحیح سٹانس لیا اور حق کے ساتھ کھڑے ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دل کا ہسپیٹل نہ ہوتا ہسپتال پہ حملہ نہ ہوتا ڈاکٹر اور وکیلوں کی کہیں باہر لڑائی ہوتی اس پہ یس ہو سکتا ہے میں وکیلوں کے ساتھ کھڑا ہوتا لیکن میں اس کو کیسے جسٹیوائی کروں نہیں کر سکتا بلکل سیئے پٹی صرف چھوٹے چھوٹے سوال مختصر مختصر مریم نواز صاحبہ کو باہر جانے دینا چاہیے ایک بیٹی کی باپ سے محبت اتنی علفت آپ اس بارے میں کیا کہیں گے خدا کا خوف کریں یار کوئی اکل کا سوال کریں یعنی میں سات سو ساڑھے سات سو مریم ہیں پنجاب جیل میں بند ہیں ان کے باپ کوئی نہیں ان کے بہن بھائی کوئی نہیں میں اس لیے مجھے ماں باپ نے پڑھایا تھا کہ میں آخر پہ تجزیہ کروں اس سے پہلے بھی تو دیکھیں عمران خان صاحب نے ازرائے ہمدردی انسانیت محبت ان کی ایک پارٹی ہے وہ لگے رہے ہیں مجھے کیوں گسیٹتے ہیں اچھا چلیں موو آن کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو زرداری صاحب کی زمانت ہوئی ہے اللہ کا نام بس کریں کوئی آگے کوئی سوال کریں کیا زمانت ہوئی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ سار دیکھیں سارا دن ٹی وی سکرینز پہ چلتی ہیں لوگ سنتے ہیں اور آپ سے سننا چاہتے ہیں مہربانی بڑی مہربانی سنتے بھی نہیں اتنے زرداری صاحب بڑی مہربانی ہے اگلا سوال اچھا بٹی صاحب یہ بتائیں کہ اب آنے والے دنوں میں کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ آخری سال ہے زندگی کا کہ کس کا وزارت عظمہ کا یہ کس توتے والے نے بتایا ہے یہ سارے سوشل میڈیا پر اسلیم صافی صاحب جیسے بڑے بڑے جو تجزیہ نگار ہیں اور ان کے جو پورا سوشل میڈیا بھرا ہوئے ایک پوسٹ ایک انگل سے آ رہی ہیں جی مائنس عمران خان عمران خان صاحب کا آخری سال ہے نہیں چلیں گے تبدیلی آ رہی ہے تو یہ سارا کچھ نو کچھ تو ہو رہا ہوگا فیر کی ہو جائے گا جو چلا بھی گیا تھا آپ کے خیال میں ہو رہے ہیں فیر کی ہو جائے گا یہ تو آنے والا وقت میں بتائیں نہ کیا ہو جائے گا ریپلیسمنٹ ہو جائے گی مثل کیا نریندر موڈی یہاں ہے تو پھر اس کے بعد سارے ہم مسلمان ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا لیکن کیا ہو رہے ہیں میرا مطلب کیا آپ اس کا بتائیں نہ کہ اگر امران خان چلا جائے تد کیا ہو جائے گا آپ ایک بڑا سیٹ اپ دیکھیں نا جن لوگوں نے تقریب میں ایک کروڑ چھبیس لاکھ لوگوں نے ووٹیں دیں اب ان سب لوگوں کو ایک امیدوں کا مرکز ہے کہ تبدیلی آئے گی خان صاحب مہنگائی کو کنٹرول کریں اب اچانک چلے جاتے ہیں تو وہ سارا وہ ان لوگوں کیا ہوگا پھر نہیں آپ ایک سیٹ اپ تبدیل ہوگا سیٹ اپ تبدیل کر کے کتنے سیٹ اپ بدلے ہیں یار اس ملک میں بس کر دیں مربانی کریں تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیشہ اس توتے والے کے پاس اس کی بات مانیں اس نجومی کی مانیں جس کے اپنے حالات اچھی ہیں جو سڑک کے فٹ پات پہ بیٹھ کے میری قسمت بتا رہا ہے وہ پہلے اپنی قسمت سمار لیں مطلب وہ سب تجزیہ نگار وہ اس اینگل سے جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کی باتیں میں سوڑنے چاہیے ہیں ساروں کے احترام کرتا ہوں ان کی رائے ہیں بڑی صاحب اب اچھا چلیں آپ جلدی جلدی یہ بتا دیں آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب مہنگائی پہ قابو پالے جس انداز میں محیشت پہ کام ہو رہے ہیں نمبرز اچھے جا رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں عمران خان صاحب کے لیے چیلنج ہیں ایک ان کی گورنس اور ایک ان کی پفامس عمران خان صاحب کی ایک وعدے دعوے نعرے تھے ان سے وہ بستہ ہماری توقعات تھیں ہوپ بسکٹ وہ خالی ہے مہنگائی بے روزگاری بہت ساری چیزیں کرنے والی اور عمران خان صاحب کو اگر کوئی چیلنج ہے کسی چیز کا تو وہ عمران خان صاحب ہیں عمران خان صاحب کی پفامس ہے عمران خان صاحب کو پفامس امپروف کرنا پڑے گی کیونکہ لوگوں کی ان سے توقع اگر لوگ ایک ایک اہت بار یاد رکھیے گا اگر اس مرتبہ عمران خان صاحب سے لوگ مایوس ہو گئے یہ حکومت ناکام ہو گئی عمران خان صاحب چلے گئے تو ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا جس کا سیاست سے پھر کوئی تعلق نہیں ہوگا پھر ہم مریم اور بلاول میں کھیلیں گے اور وہی کھیلیں گے کیا پوکر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اکڑ بکڑ بھمبا بھو اسی نوے پورا سو بلکہ صحیح بٹی صاحب نے یہ جو بات کی یہ میرے پچھلے سوال کا جواب تھا بٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دی دس ازار دو سو اسی کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے بٹی صاحب کی باتیں یہ سننے کے لیے آئے تھے جنہیں نے کھیں بٹی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ